ممبرہ شہر بیٹوں کا نام ہے عبدالرشید مونیر نساندار اور عثمان نساندار جس میں سے تلوجہ میں رہنے والے عثمان نساندار کی ڈیت ہو چکی ہے مگر مونیر نساندار جو رتنگری میں رہتے ہیں مگر عبدالرشید ممبرہ کے ہی چاندنگر اسدللہ اسکول کے پیچھے نیو اجت عمارت میں دوسری منزلے پر رہتے ہیں وہی جو دو بیٹیاں ہیں شمیم شیک گھاٹ کوپر میں اور رشما ممبرہ کے شائلیش نگر میں رہتی ہیں مگر دو بیٹی اور دو بیٹے ہونے کے باوجود بھی شرمشار کر دینے والا یہ معاملہ آج پیش آیا بتایا جا رہا ہے کہ زہرہ بی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور گر جانے کی وجہ سے ان کے کمر میں چھوٹ بھی لگی ہوئی ہے آپریشن بھی ہوا ہے اسی جانکاری ملی ہے اور رشتے میں لگنے والے افضل نے ان کا علاج کروایا اور علاج کروانے کے بعد زہرہ بی کو نیو اجت عمارت کی دوسری منزل پر رہنے والے زہرہ بی کے بیٹے عبدالرشید کے گھر آج صبح لے جا کر دروازے کے باہر چھوڑ دیا عبدالرشید کے بیٹے شوہل شیخ اور بہو آفرین نے اس بوڑھی ماں زہرہ بی کو گھر میں نہیں لیا وجہ بھی سن کر آپ حیران ہو جائیں گے دراصل ان لوگوں میں آپ سے ہی مت بھی چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی زہرہ بی نے 38 لاکھ روپے میں گھر بیچا تھا جس میں سے تینوں بیٹوں کو 10 لاکھ روپے ملا تھا اور دونوں بیٹیوں کو 4 لاکھ روپے ملا تھا جس کے بعد سے مانا جا رہا ہے کہ زہرہ بی لاباریس ہو گئی کبھی یہاں تو کبھی وہاں ان کو رہنا پڑ رہا تھا اور آج تو حالات ایسے ہو گئے کہ بوزرگ زہرہ بی کو کوئی بھی اپنے گھر میں رکھنے کو راضی نہیں تھا آج کافی دیر تک بوزرگ زہرہ بی اجیت امارت کی دوسری منزل اپنے بیٹے عبدالرشید کے گھر کے باہر دروازے پر ہی کافی دیر تک زمین پر پڑی رہی جب کسی نے بھی انہیں اپنایا نہیں تو مجبور ہو کر لوگوں نے پولیس بھلا لیا اور امبولنس میں زہرہ بی کو پولیسی سٹیشن لے جایا گیا مگر وہاں بھی کسی نے اپنانے سے بھی انکار کر دیا یعنی ان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں جو ہے ان لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ ہم زہرہ بی کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتے جس کے بعد انسانیت کمیٹی کے عبداللہ مامو وہاں نے زہرہ بی کی ذمہ داری لی اور اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہو گئے اور زہرہ بی کو امبولنس میں لے کر وہ اپنے ساتھ چلے گئے مگر وہی حیرانی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ایک ماں جو نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے اور اپنے اولاد کو پال پوس کر اتنا بڑا کرتی ہے اور وہی اولادیں بڑی ہو کر اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہیں بیٹے اور بیٹیوں کے آپسی جھمیلے میں کئی گھنٹے تک امبولنس میں ہی مومرہ پولیس ٹیشن کے باہر زہرہ بی پڑی رہی ہیں زہرہ بی کے جو پوتے ہیں سہیل اور ان کی بیوی آفرین نے کیا بتایا ہے وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے مگر آپ کو یہ بھی بتا جائیں کہ عبداللہ مامو کے پاس سے زہرہ بی کو کون اپنے ساتھ لے کر گیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے مگر سب سے پہلے سہیل اور آفرین نے کیا کچھ بتایا ہے پہلے وہ سنیں میرا میں نے ابھی جیسے لوگوں سے بات چیئے تھے ابھی ہم لوگ نے کہ تین دین مہینہ رکھنے کا بات چیئے تھے ابھی تہلے ٹیم پہلے ایک بھی ہو گئے تھے اچانک میں انہوں نے منہ کر دیا میں بھی اتنا ڈیسیجن نہیں لے میرے گھر پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے میرے وائیپ بھی کام کر رہا ہوں اور میرے اببہ بھی کام پہ جا رہے ہیں تو ان کو میرے کو کنسن یہ ہے کہ ان کو سمالے گا کونس جب تک میرا گھر کا کوئی ارنجمنٹ نہیں دیا تھا تو کوئی زمینے داری لے تو اس کے بعد تو رائٹنگ میں میں لینے تہیارو ارے گھر آپ کا ارنجمنٹ ہوگا لیکن جب تک ہو تب تک تو رکھ سکتے بھائی ارے تو خالی گھر کے اندر آپ کس کو رکھو گے ٹھیک ہے آپ جہاں رہتا ہوں نہیں رکھ سکتے ارے کوئی سمالنے والے نہیں ہے نا بھائی کام کر رہے ہم لوگ جاپ کر رہے بھائی کیا نام ہے آپ کا یہ بزرگ مہیلا جو ہے آپ کے کیا لگتی ہے میری دادی ساس لگتی ہے تو ابھی ان کو کوئی پریوار کا لوگ کوئی ایکچپ نہیں کر رہا ہے کیا معاملہ ہے آخر کیوں نہیں ان کو لیا جب گھر بکا تھا سب نے اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں وہ گھر میرے سسرے کا تھا سسرے نے حصہ باتا ماں کے نام پر آگے تھے تو ماں کا نام تھا کر کے سب بیٹی بھائیوں نے حصہ لیے اچھا ان کے کتنے بچے تھے ان کے پانچ بچے تھے کتنی لڑکی دو لڑکی تین لڑکی اس میں سے ایک لڑکے کا انتیکال ہوگا تو ابھی وہ بچے لوگ ان کو رکھ نہیں رہے نہیں وہ لوگ بھی نہیں رکھ رہے یہ اپنی بیٹیوں کے پاس تھے پانچ سال انہوں نے اپنا ڈاگی نہ دیئے تھے پائسے دیئے تھے اب ان کا ختم ہو گیا ہے تو لاکہ ہمارے ہمارے پانچ مہنے سے یہاں پٹکے ہیں آپ کے گھر پہ میرے گھر پہ نہ پائسہ دیئے ہیں نہ کچھ دے رہے ہوں ہم لوگ بولے بھی سب سمالو تو کوئی سمالنے کے لئے ریڈی نہیں ہے تو ابھی یہ گیر گئے تو ہم لوگ نے سب کو بولایا دیکھو یہ ایسا ایسا گیر گئے ایسا ہے ماملہ تو دوا کھانے لے کے دوا کھانے میں کوئی نہیں آیا میرے سسرے اور میرے آدمی لوگی بھاگ دوڑ کر رہے تھے کیسے گیرے یہ رات میں اپنا ٹوائلیٹ کے لئے تو ان کا پیل سلیپ ہو گیا نہیں ہم چاہی ایک ہم نکل لوگوں کا کہنا یہ کیوں نہیں رکھنا چاہیے ہم نہیں رکھیں گے وہ ایسا کیسے ہیں ہم بھی سمال رہے تم بھی سمالو رکھنے کے لئے ریڈی نہیں اینو جانے بھاگوں نے بولے ہم نہیں رکھیں گے تو کتنا پیسہ لیے تھے طرح لگوں کے بار ہم لگوں کے باس دس ڈس ڈسو لوگ نے لیا تھا لڑکے لوگوں نے 8 ڈسسا ممی کا ذا رہے ویترے چار تم چار ہوں اور ان کا نام شمیم دونوں بہنے ہو زورا بھی کی بیٹیاں ہو 38 لاکھ میں گھر بکا اوپر کے 8 لاکھ آپ دونوں کے حصے میں آئے تھے چار چار لاکھ کے حساب سے اور 10 لاکھ جو ہے تینوں بیٹوں نے بات کے لیے تھے اور آج ماں سڑک پر ہے لیکن کوئی ذمہ داری لینے تیار نہیں بیٹیاں مرد بن کر کے ہمیشہ آگے آتی ہے اور کام کرتی ہے کئی معاملات میں سامنے آئے لیکن آج کیوں پھر ذمہ داری سے آپ پیچھے اٹھ رہے لیکن آپ بیٹی ہیں آپ لوگوں کو بھی دھیان دینا چاہیے بیٹا 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 کر کے تڑپ رہی ہے یہ لوگ جب ممرہ میں آجانے کے بعد میں وہ میرے کو پریشان کرنے لگ گئی مجھے بتائیے کہ جب سوہل آپ کے کارڈینیشن میں تھا سب کچھ بات چیت ہو رہی تھی تو آپ نے گیلری میں پیسیج میں کیوں چھوڑ گیا ان کو یہ اپنی ریسپونسپٹی لینے کے لیے جب ان کا ڈسچارج ہوا جس دن ان کا ڈسچارج تھا یہ لوگ تو تھے ہی نہیں یہ تو lock کر کے چلے گئے اور میں کو ان کی جو ان کو جو ملا میرے کو وہاں پہ میری پوپی جب ملی ہم لوگ کو ڈسچار جو کہ وہ کاریب ہم لوگ کو بارہ بجے کا ٹائم تھا ہم لوگ پیسیج میں چھوڑ دیئے اپنے گھر بھی تو لے جا سکتے تھے میں ہسپٹل کے بعد میں جب ان لوگ کوئی نہیں لگے گیا تو میں ہمارے گھر پہ لے گیا لیکن ہمارا گھر کیا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے اور اس میں کیا ہے میری میری ماں آلڈی بیمار ہے جس کو برین ایمریج ہے میری وائپ پریگنٹ ہے میں ان کو یہ بار بار بولتا رہا کہ میرا گھر چھوٹا ہے دیکھتے آپ کسی بھی طرح آپ اپنا لوگ کے پاس گھرہنے کے لئے تو انتظام میں ہم لے پانچانبے سال کے بزرد ماں کو رکھنے کے لیے ان کے اولادوں کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے گھر میں شادی ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ میری فائنیسل حالہ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ میں دوسری جہاں گھر شفٹ کرنے والا ہوں اور سبھی لوگ پولیسی سٹیشن سے باہر چلے گئے مگر تھوڑی دیر بعد زہرہ بی کے جو دو بیٹیاں ہیں ریشما اور شمیم اور ان کے جو ناتی ہیں فیج سیکھ ان لوگوں نے زہرہ بی کو عبداللہ مامو کے یہاں سے اپنے گھر شیلیش نگر لے کر آیا ہے دن بھر چلے ان لوگوں کے ویچ باد ویواد میں آخر کار پنچان بے سال کی عمر کی زہرہ بی گھنٹو امبولینس میں اور گھر کے باہر آج پورا دن ادھر سے ادھر چکر لگاتی رہی مگر آخر کار دونوں بیٹوں نے تو زہرہ بی کو اپنے گھر میں نہیں لیا مگر وہیں جو ان کی دو بیٹیاں ہیں شمیم اور ریشما ان دونوں نے عبداللہ مامو کے یہاں سے شیلیش نگر میں زہرہ بی کو اپنے گھر لے کر آیا ہے اس دوران ان لوگوں نے بھی کچھ کہا ہے وہ بھی ہم آپ کو سنائیں بھائی کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے پہلے آپ لوگوں میں ڈیسیجن نہیں ہو پا رہا تھا کوئی لا نہیں پا رہا تھا ان کو لیکن عبداللہ مامو لے کر ان کے چلے گئے تھے لیکن پھر آپ لوگوں نے ڈیسائٹ کیا آپ کی ممی اور آپ کی ممی کے جو بہن ہیں ان لوگوں نے ڈیسائٹ کیا اس کے بعد لے کر آئے کیا ہمیشہ آپ لوگ اپنے پاس رکھیں گے اسی طرح سے پہلے سے جو ہے نا جو سات سال پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ نے چھوڑ دیئے تھے اس کے بعد میں ابھی کیسا ہوا گیا تھا ہم نے یہی تھی لیکن پھر کہ گھر میں ہی سب آپ سی مسئلے کے وجہ سے ہم نے بولے کہ ٹھیک اور ان کو بھی بیٹے کے آئے پہ جانا ہے وہ بیٹے ہی بیٹے بیٹے کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ نے بولے کہ چھلو ٹھیک ہے کہ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں وہاں پہ رکھیں کہ وہ بیٹے کرتے ہیں اس کے بعد میں بھی جو ہے نا ابھی آج پھر سے وہ ہی سیٹویشن آگئی تھی اور لوگ نے پھر سے ہاتھ اوپر کر دیا کہ ہم نہیں رکھ پائیں گے تو ایسا ہو گیا تھا کہ میں بھی دکھانا چاہتا تھا یہ چیز ڈیوز چینل پہ کیا ہاں دیکھو یہ بھی بیٹوں کا چھہرہ ہے کیونکہ سات سال سے میں نے سامالا میرے گھروں نے سامالی یہ چیز کسی بھاروالوں کو معلوم نہیں پڑی مزد ان کی گئی نہیں آج مجھے بھی یہ دکھانا ضروری آپ لوگ کیا کہیں گے آپ اپنے امی کو لے کر رہے بھی آپ کے جو بھائی لوگ وہ لوگوں نے لے دیا لیکن ابھی ایکسپٹ کیے میرے میرے کو یہ بولنا ہے میرے تین بھائی لوگ ہیں تین بھائی کی بیوی ہیں بچے ہیں سب کچھ ہیں تینوں نے بھائی سے بارہ بار لے گیا آج اس کی ذمہ داری کیوں نہیں لینا چاہتے ہیں اور آتے لڑنے کے لیے آتے بال بھی خیچ کے مارا ماری کرتے بچے لوگ آکے کل کے ہمارے گوت کے بچے آکے اس کو مار کے گئے تو ابھی کیا آپ لوگ دیکھ بھال ہمیتہ کریں گے ابھی تو ہمارے بجبور ہی ہیں ابھی ہم لوگوں تا رکھنا ہی رکھنا ہی نا گھائیٹم پہ بھی ہم لوگ ساتھ سال پہلے بھی مجبور تھا رکھ لیے تھا آج بھی لوگ پہلے بھی جب گھر تھا آج اس کو لابار سوڑا دیا اس کو لیکن بھائی لوگوں نے لیکن صبح سے دیکھا جا رہا تھا ہم نہیں رکھیں گے ہم نہیں رکھیں گے کیونکہ بیٹے گا پہلے بھی آپ لوگ بھی لینے کو راجی نہیں اور آپ کے دو بھائی ہیں وہ لوگ بھی راجی نہیں تھے لیکن فیلال ابھی آپ دونوں بہنیں باتچیت کر کے ان کو گھر پر لے آئی ہیں ہاں دیتی رکھ نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی آج اس کو کیوں نہیں لینا چاہتے لوگ ساہب کوئی انکار کر رہے ہم نہیں رکھیں گے ہم نہیں رکھیں گے کیوں بیٹے کا فرض زیادہ ہے بیٹے لوگ کا رہتا ہے میرا ہزمن بولے گا اس کو کیوں لے کر رہے تو میں کیا بھولوں اس کے بیٹے نہیں پوچھ دے وہ بیر کو پھر بھی ماں کے برابر اپ کے ہزمن اگر ہے تو ان کے بھی ماں کی طرح بیٹے ہیں اس کو کیوں نہیں لے کر جانا چاہتے ہو نہیں وہ تو پہلی پہ ہم لوگ یہاں پہ ہی تھی ابھی بھی جو ہے ابھی کوئی نہیں کر رہا ہے جو چیز جیسا وہ لوگ نے دوسرے کے بہار والوں کے اس میں ابھی بھی بھی وہی چیز ہے کہ ہم لوگ تک کر رہی ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے